دوستو مسجد اکسہ اسلام کی تین مقدس ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے یہاں مسجد اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے یاد رکھیں مسجد اکسہ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے اس مسجد کی طرح پروک کر کے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ میں تقریباً ڈیٹھ سو سالوں تک نماز ادا کی ہے لیکن جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پیچھلے کچھ دنوں سے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اکسہ کو لے کر فلسطین اور اسرائیل کے بیس میں بہن کر لڑائی چل رہی ہے اسرائیلی فوج نے بیت المقدس میں جلم کی انتہا کر رکھی ہے اور یہی نہیں بلکہ پیچھلے کئی سالوں سے فلسطینی مسلمان اسرائیلیوں کے جلم و شتم کا شکار ہو رہی ہیں اب تک نہ جانے کتنے ہی معصوم اور بے قصور فلسطینی اپنی جان گوا چکی ہیں اور نہ جانے کتنے ہی گھر اسرائیلیوں کے جلم و شتم کی زد میں آ کر تباہ اور ورباد ہو چکی ہے مگر اس کے بہوجود بھی فلسطینی مسلمان اسرائیلیوں کے آگے جھک نہیں رہی ہیں بلکہ وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں کیونکہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مجید اقصہ میں ہوئے اللہ کے ایک ایسے ہی کریس میں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مجید اقصہ کی افاظت خود اللہ کے فرشتے کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پاک جگہ آج تک یہودیوں کو نہیں مل پائی ہے حالانکہ اسے پانے کی اسرائیل نے بہت کوشی سے کی ہے اور آج تک بھی کر رہی ہیں اس دعوے کو دیکھ کر پھر جب مجید اقصہ کے سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھے گئی تو ان کو دیکھ کر اسرائیلی فوج کے بھی خوش اٹھ گئی اور یہی نہیں اس پورے ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گی اس لئے آج کے ہیں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو مسجد اقصہ یوں تو کئی بار تعمیر کی جا چکی ہے لیکن اس کے مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر رہی ہے آپ کی سلطنان مسرک سے لے کر مغرب تک ہر چیز پر تھی انسانوں کے ساتھ ساتھ چریند پریند جانور ہیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی ہے جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھی اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو آپ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے اور یہی نہیں بلکہ آپ کے بڑے سے بڑے کام کو بھی سرانجام دیتے تھے لہٰذا مسجد اقصہ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگا دیا تھا اس طرح سے پھر اس مسجد کو جناتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے مسجد اقصہ کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی اور پھر تقریباً چالیس سالوں میں مسجد اقصہ کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اب دوستو جس مسجد کی تعمیر جناتوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہو جو مسجد مسلمانوں کا قبلائی اول ہو جہاں پر کئی پیغمبر اور کئی عجیم ہزتیاں مدفون ہو وہ جگہ اتنی آسانی سے یہودیوں کو کیسے مل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک یہاں پاک جگہ یہودیوں کو نہیں مل پائی ہے حالانکہ انہوں نے اسے پانے کی بہت کوشی سے کی ہیں اور آج تک وہ کر بھی رہی ہیں جہاں پر ایک طرف اکیاروں سے لیس ازرائیلی فوج ہے تو وہیں پر ان کے سامنے کچھ نہتی فلسطینی مسلمان ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد میں آج تک کامیاب نہیں ہو پائی ہیں تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور بے سک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خودی افاظت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فرشتے دن رات مسجد اقصہ کا پہرہ دیتی ہیں اب دوستو آپ میں سے بہتی کم لوگ ہوں گے جو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ مسجد اقصہ رات کے وقت میں کھالے کروا دی جاتی ہے اور پھر کسی کو بھی یہاں پر آنے کی اور رات کو مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ یہاں وہ مسجد ہے جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے بنائی ہے اور یہی وہ پاک جگہ ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے بدنے پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں پر میراج کے لیے اللہ کے پیارے نبی کے سواری مسجد نبی سے ایک رات میں مسجد اقصہ تک تصریف لائی تھی اور پھر یہیں سے آگے میراج کا سفر شروع ہوا تھا دوستو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ایک سخص جو مسجد اقصہ کی نگرانی اور مسجد کے دوسرے کاموں کو سرانزام دیا کرتا تھا اور امجان کے مہینے میں وہ اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصہ میں ہی رکا کرتا تھا ایک بار وہ مسجد اقصہ میں بلکل تنہا تھا یعنی کہ وہ بلکل اکیلہ تھا اور عبادت کے بعد میں تقریباً رات کے ایک یا ڈیڑھ بجے کے آس پاس وہ وہاں سے واپس جانے لگا اس لیے پھر اس نے مسجد کی ساری کھٹکیوں کو بند کیا اور پھر جیسے ہی اس نے مسجد کے دروازے کو بند کیا تو اچانک سے اسے مسجد کے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی اس نے گور کیا کہ وہ آواز قرآن پاک کی تلاوت کی آ رہی تھی اس نے جلدی سے واپس دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا تو وہ ایک دم سے حیران رہ گیا کیونکہ مسجد کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا مسجد تو اندر سے بلکل خالی تھی اور اس کے علاوہ وہاں پر اور کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ سوچنے لگا کہ آخری آواز کس کی تھی اور کون ہے جو یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا خیر وہ واپس مڑا اور پھر سے دروازہ بند کرنے لگا لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو وہ آواز اس کے کانوں میں پھر سے پڑی اس لئے پھر فوراں ہی اس نے دروازہ کھولا وہ مسجد کے اندر جا کر دیکھا مگر اسے مسجد کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آیا اسے مسجد ایک دم سنسان دکھائی دی یہاں دیکھ کر وہ سخص ایک بار تو بہت ڈر گیا لیکن پھر اس نے ہمت کر کے اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونہ چھان مارا مگر اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا دوستو اس سخص کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کے مارے مسجد کا دروازہ کھولا چھوڑ کر ایسے ہی واپس آ گیا مگر پھر اگلی ہی رات اس کے ساتھ میں ایسا فر سے ہوا اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخریاں قرآن پاک پڑھنے کی آواز کس کی ہے اور جب دیکھتا ہوں تو وہ کہاں گائب ہو جاتی ہے خیر اگلے دن اس نے مسجد کے سیکیورٹی والوں کو یہاں سارا معذرہ سنایا اور کہا کہ میرے ساتھ میں رات کو ایسا ایسا ہو رہا ہے یہاں سن کر سیکیورٹی والوں نے کہا کہ پریسانی کی کوئی بات نہیں ہے ہم ابھی مسجد کے اندر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکورڈنگ چیک کر لیتے ہیں اور تمہارا یہاں بھی دور کر دیتے ہیں دوستو پھر جب ان لوگوں نے کیمرے میں رات کے وقت کی ریکورڈنگ چیک کی تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئی وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک نورانی سفید کپڑوں میں ایک بجرگ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ چمک رہا تھا جیسے کہ وہ نور سے نہ آیا ہوا ہو اس کے پورے جسم کے آس پاس میں نور ہی نور تھا بلکہ آپ یہاں بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ پورا جسم ہی نور کا تھا کیونکہ اس نور کی روشنی سے پوری مسجد جگمگا رہی تھی پھر ان لوگوں نے بہت سی راتوں کی ریکورڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی نظرہ ان کو دیکھنے کو ملا بلکہ ایک ریکورڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز پڑھتی بھی نظر آئی پھر یہاں ساری باتیں امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائے گئی اور ان کے پاس میں جو سیسیٹیوی پوٹیج تھے وہ بھی دکھائے گئی ان سب کو دیکھ کر وہ لوگ بھی حیران دے گئے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سے رات کے وقت میں یہ مسجد پوری طرح سے خالی رکھی جائے گی تاکہ اللہ کے فرشتے یہاں پر کھل کر یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے جریعے سے اپنے گھر کی افاظت فرمارا ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی آج تک مسجد اقصہ پر قابض نہیں ہو پائی ہیں دوستو اسی طرح سے مراج کے عجیم سفر میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیس آیا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا ہے اس وقت وہ مسجد اقصہ کا ایک بہت بڑا پادری تھا وہ کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد اقصہ کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا ایک رات میں نے مسجد کے تمام دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی مسجد کا مہن دروازہ بند نہیں ہو سکا یہاں دیکھ کر میں نے پھر اپنے تمام حاضرین سے بھی مدد لی سب نے بھی اپنا اپنا پورا جور لگا دیا مگر وہ دروازہ بند نہیں ہو پایا بل آخر میں نے ایک کارپینٹر کو وہاں پر بلایا اور اس کو دکھایا کہ یہاں دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے تو اس نے دروازے کو دیکھ کر کہا کہ ساید یہاں اوپر کی عمارت تھوڑی نیچے آگئی ہے اس لئے اس دروازے کو تھوڑا کارنا پڑے گا لیکن ابھی رات کے وقت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اب اس کو صبح ہی دیکھا جائے گا اس لئے پھر ہم نے اس رات دروازے کو ایسے ہی کھولا چھوڑ دیا اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی صبح ہوتے ہی میں مسجد کے اندر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ تو بالکل ٹھیک ٹھا گئے اور وہ تو بند بھی ہو رہا ہے اور یہی نہیں مسجد کے پتھر پر ایک سراخ بھی ہے جس میں سواری کے جانور بادنے کے نسان بھی نظر آ رہی تھی یہاں منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آج رات بہت کوشش کرنے کے بعد بھی دروازہ کا بند نہ ہونا پتھر پر سراخہ پایا جانا اور جانور بادنے کا نسان نظر آنا حکمت سے خالی نہیں ہے اس لئے پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا اللہ کے پیارے نبی کے لئے تھا یقیناً آج رات اللہ کے پیارے نبی نے یہاں پر نماز پڑی ہے دوستو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی نے مسجد اقصہ کی فضلتیں بیان کی ہیں ابو ذرگفاری رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جس روئے زمین پر سب سے پہلی کونسی مسجد تعمیر کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرم انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد میں کونسی مسجد تعمیر کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصہ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں مسجد کے تعمیر میں کل کتنا فاصلہ ہے تو آپ نے جواب دیا کہ چالیس سال اب دوستو جس مسجد کی سیانی یہ ہو وہ مسجد اتنی آسانی سے یہودیوں کے ہاتھوں میں کیسے جا سکتی ہے بے سک اللہ پاک اپنے گھر مسجد کی خود افاجت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم و شتم سے محفوظ فرمائی آمین اللہم آمین ایک بار آپ بھی کمیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں